بسم اللہ الرحمن الرحیم گورنرز کا میں نے آپ کو بڑا مختلف پایا آج جس طرح سے اور پھر جس پرفیکشن کو آپ لے کے چال رہے تھے چیزوں کو دیکھ کے اور جتنا آپ کے ایرنگ تھے مجھے یقین جان گیا کہ بڑی خوشی ہوئی میں سب سے پہلے ایک تو آپ کی صحب طبیعت دریافت کرنے کے بعد یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ گزشتہ چھ سال سے ہمیں نظر آ رہے ہیں اس سے پہلے بھی آپ کام کر رہے ہوں گے لیکن جو میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں وہ چھ سال سے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ آپ کئی لوگوں کی اصلاح بھی کر رہے ہیں اور کئی لوگ جو ہے ان پہ تنقید بھی کر رہے ہیں وہ خائف بھی ہیں آپ اپنے نام کے ساتھ مفتی عالم دین اس طرح کی کچھ چیز نہیں لگاتے اس کی کیا وجہ ہے انجینئر کیوں لگاتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد اسامہ بھئی آپ کو ہماری اکیڈمی میں ویلکم ہے جہاں تک آپ نے یہ ٹائٹل کی بات کی تو میں اثرائز نہیں ہوں کہ اس طرح کے ٹائٹلز یوز کروں اس کی بڑا یہ ہے کہ پاکستان میں مفتی یا مولانا کا ٹائٹل عموماً جو اثرائز ہیں وہ لوگ ہیں جو بقاعدہ مدارس سے فارغ تحصیل ہوتے ہیں ویسے تو یہاں پہ جس نے کوئی پانچھے صورتیں زبانی یاد کر لی ہیں امام مسجد ہے وہ بھی اپنے ساتھ مولانا استاز العلماء لکھتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کی کوئی ورث نہیں ہے انجینئر میں اس لیے لکھتا ہوں کہ میرا پروفیشن ہے انجینئرنگ میکینیکل انجینئرنگ میں نے کی ہوئی ہے اس کے بعد میں نے اسی فیلڈ میں آلموسٹ ساڑھے پندرہ سال جواب کی ہے ایٹومنگ نرجی کے ایک ادارے کے اندر نیس کوم میں تو یہ جو آج کی ینگ جنریشن ہے ان کے لیے بھی ایک سمجھ لیں الارمینگ ہے پلس ان کو اپنی طرف اٹیکٹ کرنے کے لیے کہ اس فیلڈ کے لوگ بھی قرآن و سنت پہ آ کے بات کر سکتے ہیں اگر وہ مینت کے ساتھ دین کا علم حاصل کریں علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے اس کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ اس نے وہ ڈگری حاصل کرنی ہے اتنا بیسک نالج حاصل کرنا کہ جس سے آپ اپنے چوبیس گھنٹے کی زندگی کو گزار سکتے ہیں ظاہرہ اس کا سورس علماء ہی ہوں گے دینی کتابیں ہی ہوں گی وہ آپ سیکھیں اور اس کے بعد بوکش مسلمان بنتے ہوئے نہ صرف اس کے اوپر خود عمل کریں بلکہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں تو اس لیے میں انجینئر سال لکھتا ہوں دھوکہ نہیں کسی کو دیتا میں بتاتا ہوں کہ یہ میری ڈگری ہے میں کوئی فارغ التحصیل نہیں ہوں علماء کے کسی مدرسے سے اور الحمدللہ آج کے دور میں تو یہ فخر کے لیے بھی ہے چیز اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو مدارس کی ڈگری ہیں وہ فرقوں کی ڈگری ہیں اگر میں مولانا مفتی لکھوں گا تو پھر وہ اگلی بات شروع ہو جاتی ہے یہ کون سے فرقے کا ہے اس نے ڈگری کہاں سے کی اس کے استاد کون سے ہیں پھر وہ اس طرح ایکویشن بنا کے اگلے بندے کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں اچھا یہ اس کا ماننے والا ہے بھئی یہ تو کسی اور فرقے کا ہے تو میں نے ان چیزوں کو دور کیا قرآن و سنت کے دلائل پبلی کے سامنے رکھے اور جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں پچھلے چھ سال میں یہ ٹیک آف پوزیشن پہ کام آ گیا 2017 میں جب پہلی دفعہ مجھ پہ مرڈر اٹیمٹ ہوئی اس کے بعد مین میڈیا میں بھی ڈسکیشن شروع ہو گی اور الحمدللہ دن مدینی یہ کام پھیل گا ماشاءاللہ یہ بتائیے گا کہ ہمیں بچپن سے ڈرائیا گیا ہے مولوی کی جانب سے ذرا ذرا سی بات پہ ڈرائیا گیا ہے اور بہت ڈرائیا گیا ہے ہمیں ڈر لگتا اور میں یہ کہنے میں آر محسوس نہیں کر رہا ہمیں آپ سے بھی ڈر لگتا میں یہ بتاتا ہوں کہ آج آپ نے جسے بات کی آپ نے کہا کہ اگر بیماری نہ ہو اگر پریشانی نہ ہو تو پھر رب کی ضرورت نہیں ہے ہم نہیں کہہ سکتے آپ کہہ سکتے ہیں آپ کا علم زادہ ہے لیکن ہمیں یہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے وہ جو روایتی مولوی ہے اس نے ڈیٹھ سال پہلے کی بات ہے جب آپ نے کہا کہ فرض نمازیں جو ہے وہ آپ نے پڑھ لی تو آپ کی نماز ہو گئی تو میں جمع پڑھ رہا تھا باپے مولوی صاحب نے اپنی تقریر کے اندر یہ کہا کہ یہ عادت نہیں بنانی یہ بنالی تو گناہ ہوگا یعنی وہ اس بات پہ بزد تھے ہم نے کس طرف جانا ہے دیکھیں یہ جو آپ بتا رہے ہیں دین میں آسانی والا معاملہ یہ علماء نے جانبوچ کے پبلی کو بتایا نہیں ہے جن کو پتا تھا مجورٹی کو تو پتا ہی نہیں ہے تو چونکہ مجورٹی کو پتا نہیں ہے ان کے آگے سٹوڈنٹس بھی وہی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں عموماً ہمارے جو علماء ہیں یہ بیسیکلی نہ تو مفتی ہیں نہ عالم ہیں یہ نقال ہے یہ نقال ایک بقاعدہ ٹرم ہے جو علماء کے ہاں پائی جاتی ہے جو ایک فتوے کو نقل کر کے دوسروں تک پہنچاتے ہیں مفتیاء اور علماء جو واقعی جینون قرآن و سنت سے ایکسٹیکٹ کرتے ہیں مسائل کو بہت کم لوگ ہیں تو چونکہ یہ زیادہ نقال ہیں ان کے بڑوں نے اگر کوئی بات ایسی نقل کی ہے یہ اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں یہ نہیں چاہتے کہ دین کے اندر آسانی لوگوں کو بتائی جائے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے دین میں آسانی بتا دی لوگوں کو تو لوگ ٹیلر میڈ اپنا دین بنانا شروع کرتے ہیں حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے البتہ خود یہ ساری آسانیاں اویل کر رہے ہوتے ہیں یہ نہ سمجھئے گا کہ یہ خود نہیں اویل کر رہے ہیں میں آپ کو جنون ایک اہل حدیث عالم دین کا واقعہ سناؤں حالانکہ اہل حدیث جو ہیں وہ بوکش مسلمان ہیں ایس کمپیر ٹو باقی مقاتبے فکر کے کیونکہ وہ ٹرو سینس کے اندر بخاری مسلم کو نہ صرف کوٹ کرتے ہیں بلکہ فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی لیون میں ان کی مسجد ہے تو میں انہیں ملنے کیلئے گیا یہ آلموسٹ ٹو تھاؤزن ایٹ نائن کی بات ہے اس وقت تو مجھے اتنے لوگ نہیں جانتے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے مجبوراں ان کا نہیں بلکل یہ تو رفضیوں کا شیعوں کا طریقہ ہے تو میں نے انہیں کہا کہ صحیح مسلم میں اوپر تلے دس احادیث ہیں کہ نبیل اسلام نے بغیر خوف کے بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے مدینہ شریف میں زہر اور اسر کو جمع کیا اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا اور جب تابعین نے ابن اباس سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل کیوں کیا تو انہوں نے دو جملے بولے نمبر ون تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں کوئی تنگی حرج باقی نہ رہے اور نمبر ٹو تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے صحیح اچھا یہ سولہ سو اٹھائیس سے لے کے سولہ سو سنتیس تک نمبر ہے اس کا صحیح مسلم ہے انٹرنیشنل اسلام تری سکسٹی میں آپ ڈال لیں وان سکس ٹو ایٹ سے وان سکس تری سیون اس کے اوپر بقیدہ جو تبویب ہوئی ہے باپ باندھا گیا ہے اس میں موجود ہے سفر اور حضر دونوں میں نمازوں کو جمع کرنا تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ تو موجود ہے نبیل اسلام نے تو جمع کی ہے تو آپ تو کہتے ہیں ہم اہلِ حدیث ہیں انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر مجھے کہا انجینئر صاحب آپ پس کی بات بتاؤں میں بھی جمع کر لیتا ہوں بعض اوقات میں اپنی بیوی کے ساتھ جب بازار میں شاپنگ کے لیے نکلتا ہوں مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس نے ٹائم پہ فارغ نہیں ہونا تو ہم جمعات کروا کے نظور اثر گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں پھر ہم آرام سے مغرب اشاء کے وقت آتے ہیں نمازیں جمع کرتے ہیں لیکن عوام کو نہیں ہم یہ بات بتا سکتے عوام کو کیوں نہیں بتا سکتے عوام کیوں نہ آسانی کو اویل کریں کیوں فرقہ واریت کی وجہ سے چونکہ شیعہ نے ایک زد لگا لی کہ انہوں نے ہمیشہ نمازوں کو جمع کرنا ہے انہوں نے کہا کہ ہم سنی ہیں ہم ہمیشہ نمازوں کو الگ پڑھیں گے درمیان کا راستہ نہیں نکالیں گے حالانکہ شیعہ کی جو کتاب ہے نحج البلاغہ جس میں مولا علی کے خطبات اور خطوط ہیں اس میں بقیدہ جو مولا علی کا ایک مکتوب ہے جو انہوں نے اپنے دور خلافت میں اپنے گورنوں کے نام لکھا اس میں انہوں نے پانچ نمازوں کے الگ اوقات بتائے ہیں نمازیں جمع کرنے کا اس میں نہیں موجود یہ افضلیت ہے اور یہ جواز ہے اور یہ جواز اتنی بڑی نعمت ہے کہ آج بھی جو لوگ اہم پوسٹوں کے اوپر ہیں جس طرح آرمی چیف ہیں پرائم نیسٹر ہیں جورپ اور امریکہ میں جوبز کرتے ہیں ان کو جوب کے دوران بمشکل آدھے گھنٹے کا بیس منٹ کا وقفہ ہوتا ہے اور وہ عموماً اپنے شہر سے باہر تیس چالیس کلومیٹر تک بھی چلے جاتے ہیں بیس کلومیٹر کے بعد وہ مسافر تصور ہوں گے صحیح مسلم کے تحت اگر شہر سے باہر نکل گئے وہ نمازوں کو جمع بھی کریں اور فرض بھی دو دو پڑھیں دو زور دو اثر اس کی اصل لوگوں نے نماز شروع کر دیئے اور آخری بات صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ دین ہے ہی آسانی کا نام انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ آپ دین کا علم حاصل کریں گے تو جب علم آتا ہے تو انسان مشکل میں پڑھ جاتا ہے حالانکہ جب علم آتا ہے تو انسان آسانی میں چلا جاتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ دین نے ہمیں کہاں کہاں ریلیکس رکھے اور یہ ریلیکسیشن اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس لیے تاکہ امت اس سے نفع اٹھائے صحیح مسلم میں حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بندہ آ کے پوچھتا ہے کہ سورة النساء کی یہ آیت ہے کہ اگر تم سفر میں ہو یا حالت خوف میں تو کوئی حرج نہیں اگر نمازوں کو قصر کر لو تو اس سے تو لگتا ہے کہ حرج نہیں کا مطلب یہ ہے کہ نا بھی کرے تو ٹھیک ہے اور اگر خوف ہو تو کرنا چاہیے ورنہ نہیں انہوں نے کہا میں نے سیم یہی قویسٹن نبیل اسلام سے پوچھا تھا کہ آپ تو ہم عالت امن میں ہیں کیا ہم اب بھی سفر میں نمازوں کو مختصر کریں تو نبیل اسلام نے فرمایا یہ اللہ نے آسانی دی ہے اسے لو دیکھیں نبیل اسلام کی منٹائیٹی دیکھیں اس سے بھی بڑھ کر سعی بخاری میں اتنا ایسٹونیشنگ عمل لکھا ہے سیدنا علی کا اس سے بڑھ کر میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ یہ بڑا حیران کون ہے پبلی کے پانٹ اپیو سے ویسے تو نبیل اسلام سے اوپر کسی کا فرمان نہیں سیدنا علی جب اپنے دور خلافت میں دوسرے شہر میں سفر کرتے ہیں اور واپسی پہ آتے تو امام بخاری نے نکل کیا ہے کہ وہ کوفے کے گھروں کو دیکھ رہے ہوتے تھے لیکن کوفے میں انٹر ہونے سے پہلے نمازوں کو قصر کرتے تھے اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ میں اللہ تعالی کی آسانی سے فائدہ اٹھا رہا اگرچہ میں گھر پہنچ کے پوری نماز بھی پڑھ سکتا ہوں لیکن میں شہر کی بانڈری کے باہر باہر نماز کو مختصر کر کے پڑھوں میں اللہ کی آسانی سے فائدہ اٹھا رہا یعنی صحابہ اکرام اہلالبعی تو اللہ کی آسانیوں کو اویل کرنے کو دین سمجھتے تھے یہ دین کو مشکل بنانے کو یہ کوئی دین کی خدمت سمجھتے ہیں باقی جو آپ نے وہ ایک جملہ بولا میں نے جو ایک بلنٹ جملے بولتا ہوں اس طرح کے جملے قرآن و سنت میں موجود ہیں یہ لوگ بولتے اس لئے نہیں کہ انہوں نے صدیوں سے کلچر یہ ڈویلپ کیا ہے کہ جو بندہ ذرا سا اس طریقے سے ہٹ کے بات کرے گا وہ گستاخ ہو جائے گا میں نے یہ کلچر توڑا ہے میں نے کہا یہ گستاخی نہیں ہے تم جس چیز کو گستاخی بتاتے ہو یہ گستاخی کا لفظ عربی میں ہے ہی نہیں عربی میں گاف ہی نہیں ہے اس کے لئے اور الفاظ استعمال ہوتے ہیں سب سے بڑی بات عربی میں تم اور آپ ہی نہیں ہے آپ کو بھی تم کہا جاتا ہے تم کو بھی تم کہا جاتا ہے لوگ جی کامی ختم ہو گیا اور اردو میں ہم اسی میں جھگڑتے رہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہنا یا فرماتا ہے کہنا ان لڑ دے رہو عربی زبان کے اندر اس طرح کے فرق نہیں ہے پھر اللہ تعالی نے جو الفاظ قرآن میں استعمال کیے صحابہ اکرام نے انہیں کوٹ کیا وہ اس طرح کے الفاظ تھے جو آج نارمل زندگی میں ہم بولے تو لوگیں یہ تو بڑی گستاخی کر رہے ہیں مثلا حضرت ابو بکر کا جو پہلا خطوہ ہے نبی الاسلام کی میت کے اوپر اس میں بڑے سخت الفاظ ہیں کان کھول کر سن لو تم میں جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نبی الاسلام دنیا سے تشریف لے گئے وصال فرما گئے وصال بھی عربی کا لفظ تھا وفاد بھی عربی کا لفظ تھا انہوں نے کہا مر گئے بے شک مر چکے اور یہ حضرت ابو بکر کے اپنے الفاظ ہیں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی حدیث کوٹ کی ہے اپنے الفاظ اور پھر صحابہ میں تو کوئی بھی حضور کی عبادت نہیں کرتا تھا انہیں یہ پتا تھا کہ جیزیس کرائیس کے نام کے اوپر سب سے بڑا شرک پھیل ہے محمد رسول اللہ نے بھی دوسرا جیزیس کرائیس بن جانا تھا اگر حضرت ابو بکر اس وقت یہ بلی نہ مار دیتے یہ بات کر کے بلکل صحیح کیونکہ بخاری میں حدیث ہے دیکھنا میری شان کو اس طرح بھلا نہ کرنا جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو بڑھا دیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کیا بلکل صحیح اچھا مجھے یہ بتا ہے اس وقت سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ میری عمر کے لوگوں کو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلام کی طرف لے کے آئیں اچھا اس میں اب ہمارا جو مقابلہ جن کے ساتھ ہے وہ پورے یوٹیوب پر بھرے ہوئے ہیں وہ پوری ٹکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں ہمیں اچھے سکولوں میں پڑھانا بھی ہے سب کچھ کرنا ہے کیسے کیا جائے کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ صحیح معنوں میں اسلام سیکھ سکے ہم کیسے اس کو یہ جورت دیں کہ پوچھو اللہ ایک کیوں ہے ہمارا مولوی تو روک دیتا ہے نا کہ یہ تو سوال ہی نہیں کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیوں ہے یہ تو سوال ہی نہیں کرنا نو گو ایریہ ہے ہم نے تو یہ ساری میتھ توڑ دی ساری جنگ جنریشن دیکھیں میری اس وقت ہنڈرڈ پلس ویڈیوز ہیں جو صرف ایتیزم سے لیٹڈ ہیں سائنٹیفی فیکٹس کے ذریعے میں نے ہر چیز کو ڈسکس کیا خدا کو کس نے پیدا کیا اس نام کے اوپر میری ویڈیو ہے اس کے اوپر میری ویڈیو ہے آپ دیکھیں یہ وہ ٹاپک ہے جن کو سوال بنانا تھا ہم نے تو تھامنیل پر لکھ دئیے اور ان چیزوں کو ڈسکس کیا یہ چیزیں ڈسکس اگر آپ نہیں کریں گے پھر ہمارے بچوں تک وہ نالج پہنچے گا جو ان لوگوں کا ہے جو شیطان کے عالاکار ہیں دنیا میں تو اس سے پہلے کہ آپ کے بچوں کو شیطان کے عالاکار ایڈوکیٹ کریں آپ اس معاملے میں انہیں خود ایڈوکیٹ کرتے میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں جب بچے بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں اگر ماں باپ انہیں سیکس کے پارٹ ایڈوکیٹ نہیں کریں گے جتنی بیسک نیڈ ہے غیر ضروری بالوں کا صاف کرنا اس طرح سے بچیوں میں مینسیز کا یہ ماں کا اور اس طرح سے باپ کا کام ہے کہ ان چیزوں کو گائیڈ کریں اگر آپ یہ نہیں کریں گے شرم میں آتے ہوئے تو پھر تو وہ کچھ اور چیزیں سیکھیں گے میں نے یہ مسئلہ بھی ماں باپ کا حال کر دیا زیرے ناف بالوں کو کاٹنا انڈر شیف اس طرح کہ آپ مختلف ٹاپکس لکھیں میری ویڈیوز موجود ہیں ملینز میں ویوز ہیں ان کے اور میں نے بڑے کنٹرول الفاظ کے اندر ایک ایک چیز پبلک تک پہنچا یہ آج کے دور میں کوئی گھلہ نہیں کر سکتا کہ ہم بچوں کو ٹرین کس نہ کریں بچوں کو ٹرین اس نہیں کریں کہ یوٹیوب کے ذریعے نالج حاصل کریں جب وہ ہماری ویڈیوز تک پہنچیں گے تو ہم آگے بکس دکھا رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں یہ اریجنل بکس ہیں انہیں یہ پتہ ہے کہ فیزیس کی میں نے اگر تھیوری آف ریلیٹیویٹی پڑھنی ہے تو میں نے فلان جگہ سے اسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور وہ میں نے پڑھنی ہے اس طرح سے ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ریلیجن سیکھنا ہے تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے یہ بخاری کی حدیث ہے آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں یہ ریلیجن کا مقدمہ ہے اور آخری بات جب تک ماں باپ خود خدا کو سیریس نہیں لیں گے خود اپنی آخرت کی فکر نہیں کریں گے ان کی خواہش کرنے پہ ان کی اولاد دین پہ نہیں چلے گی ماں باپ اگر خود سیکھرٹ پییں گے تو ان کی خواہش کرنے کے اوپر بچے جو ہیں سیکھرٹ اور نشوں سے دور نہیں ہوں گے آپ نے پریٹیکلی وہ انسان بننا ہے ان کے سامنے اگر آپ خود جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کے بچے بھی جھوٹ بولیں گے آپ نے ایک کریکٹر والا انسان بننا ہے اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں پتہ چل گیا ہم اپنی اولاد کو انڈیویلی ہر بندہ خود ٹرین کریں اور فورم موجود ہے ہم نے تو الحمدللہ ہر چیز ویڈیو میں ریکارڈ کروا دی ہے آپ اٹیچ کریں آج کل تو یقین کریں بچوں کو پولیٹکس کا سائنس کا نولیج بڑوں سے زیادہ ہے آپ دیکھیں خان صاحب کی سیاست سے مجھے بنیادی اختلاف ہے لیکن اٹلیسٹ انہوں نے یہ آئین کی پاسداری اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے میں تو شکر دا کرتا ہوں اسٹیبلشمنٹ نے ان کو نکالا ہے کیونکہ خان صاحب اگر یہ ینگ جنریشن کو بتاتے تو لوگوں کو سمجھانی تھی نواز شریف کے بتانے میں تو نہیں سمجھا رہی تھی سوائے چند لوگوں کے تو ہر شرم میں سے خیر نکلے اس میں جو ایکسٹریم ایک نائتھ مہی والا ایشو ہو گیا وہ الگ سے چیز ہے ظاہر ہے یہ چیزیں بھی ساتھ جوڑی بھی ہوتی ہیں لیکن یہ ایڈوکیشن ہو جاتی ہے تو الحمدلہ ہم نے لوگوں کو دین کے حوالے سے ایڈوکیٹ کیا ہے اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو live in relationship کا چل رہا ہے اس وقت girlfriend boyfriend چل رہے ہیں شادی کے اوپر لوگ کم آ رہے ہیں آپ نے بھی فیل کیا ہو گیا اچھی سوسائیٹی میں رہتے ہوئے کہ لوگ ایک تو جی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی ابھی جی جاب نہیں لگی یہ اس کے بارے میں کس طرح سے موٹیویٹ کیا جائے کہ جلدی شادی پہلے تو یہ بتائیے کہ اگری کرتے ہیں کہ ہو جانی چاہیے اور کس طرح سے اس کے اوپر دیکھیں شریع طور پر تو جلدی شادی ہو سکتی ہے جب عورت اور مرد بالغہ ہو جائیں یا بالغ ہو جائیں مرد بالغ ہوتے ہیں جب پہلی دفعہ نائٹ فال کا احتلام کا معاملہ ہو جائیں اور عورتیں جب پہلی دفعہ مہد سے شروع ہو لیکن بالغ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبردستی اب ان کی شادی کروا دی جائیں ہم لوگ پرانے بزرگوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ جی اببہ جی کی شادی جو ہے وہ سولہ سال کی عمر میں ہوگی تھی اور اممہ جی کی عمر اس وقت پندرہ سال تھی تو پہلے دس پندرہ سال تو ایک دوسرے کو گالییں نکالتے تھے وہ کوئی مجھے آئیڈیل لیشنشپ نہیں دکھا سکتا کہ اتنی چھوٹی عمر میں شادی ہوئی ہو اور وہ آئیڈیل لیشنشپ رہا ہو ٹھیک ہے ماں باپ کی لڑائیاں بچپن سے ایسے لوگوں نے دیکھی ہیں کیونکہ وہ مچورٹی کی عمر نہیں ہے نا پھر کوئی دینی تعلیم بھی نہیں ہوتی تھی اور اس قدر ایک کھٹن کا محول ہوتا تھا وہ ماں باپ تو آج کے دور میں exist بھی نہیں کر سکتے جو آج کر لوگ تعلیمی آفتہ ہیں لہٰذا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے چھوٹی عمر میں ضرور شادی کر لی میں تو اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ چھوٹی عمر میں شادی کر دی جائے آج کر ہماری basic needs صرف دو وقت کی روٹی نہیں ہے اچھا living standard بھی ہے basic needs اس وقت اتنی مہنگی ہو چکی ہیں خواب و بجلی کا بل ہو گیس کا بل ہو مکام کا کرایا ہو اپنے ذاتی مکام تو بہت کم لوگ کے پاس ہیں تو ان چیزوں کو میٹ کرنے کے لیے پاؤں پہ کھڑا ہونا ضروری ہے اگر پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے بچے اور آپ ان کی شادیاں کر دیں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں گے اور ultimately انجام طلاق ہوگا آپ کی طلاق کی بڑی وجہ جو ہے نا financial crisis ہیں اگر کھانے پینے کا گھر میں مسئلہ نہ ہو پیٹ بھرا ہوا ہونا تو اس طرح کے problem پیدا نہیں ہوتے اچھا اس میں مزید جو آپ نے پوچھا کہ شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں بھئی جب تک تعلیم مکمل نہیں ہوگی اچھی job نہیں ہوگی آپ شادی کریں گے تو اس کا انڈزرٹ کیا ہوگا ہاں اگر کسی کا اچھا کاروبار ہے پہلل میں اس کو کوئی property سے کرایا آ رہا ہے تو ٹھیک ہے بچوں کی جلدی شادیاں کروائیں اگر مابا فورڈ کر سکتے ہیں بڑا نیکی کا کام ہے کروائیں لیکن at least ان بچوں کی جن کی تربیت ہوئی بھی ہو کہ وہ خاندانی سسٹم کو آگے لے کے چلیں صرف یہ نہیں ہے کہ ماں بیمار ہے مرنے والی ہے وہ انہیں سے پہلے شادی دیکھنا چاہتی ہے بچے کی ٹھیک ہے پھر کئی بڑیاں تو جاتے جاتے دادیاں اور نانیاں بے جوڑ کے رشتے کر کے چلے جاتے ہیں یہ بڑا ظلم ہے کہ ایک انپڑ کہ متھے آپ مار رہے ہیں ایک پی ایش ڈی خاتون کو پڑی لیکی خاتون کو تو ان کے تو منٹر موڈلز ہی نہیں ملیں گے اسلام تو نہیں جات دیتا کہ آپ بغیر کف کے شادی کریں ہم پلہ لوگ ہونے چاہیے یہ بڑا ظلم ہے کہ ایک ایک نیشن میں پلیوی بچی لا کے آپ جھوپڑی میں بیعا کے لائیں اور اسے آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے بھئی جب پاس استطاعت ہے وہ شادی کر لیں نکاح کریں نکاح کرنا نظروں کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور جو تم میں نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو تھنڈا کریں اس میں امپلائیڈ ہے کہ یہاں پہ جو استطاعت ہے اس سے مراد اس کا مرد یا عورت ہونا نہیں ہے فیننشل ہے ورنہ تو یہ نہ کہا جاتا کہ وہ روزے رکھ کے شہوت کو تھنڈا کریں تو یہ کہنا یہ اکثر ایک جھوٹی آپ نے روایت سنی ہوگی کہ ایک غریب تھا نبیل اسلام نے کہا شادی کر وہ اور غریب ہو گیا پھر کہا دوسری شادی کر اور غریب ہو گیا تیسری جب چوتھی کی تو ہمیر ہو گیا یہ بالکل جھوٹی گھڑیوی روایتیں اس طرح تو نہیں ہوتا دنیا میں نہ اس طرح کی ترغیب دلائی گئی ہے نبیل اسلام کے اگر آپ دیکھیں آپ کی بیٹیوں کے حق مہر آج اگر آپ کلپلیشن کرے پندرہ سے بیس لاکھ روپے بنتا ہے سونے کے اعتبار سے یہاں پہ حق مہر رکھا ہوتا ہے بتیسو روپے آٹھا آج تک چل رہا ہے تو بھئی اگر یہ اتنے بڑے بڑے حق مہر ہیں تو دھیئے ہیں نا لوگوں نے اس طرح تو نہیں ہوا کہ نہیں دھیئے ہیں ہاں اگر عورت خود چھوڑنا چاہتی ہے کم رکھنا چاہتی ہے اس کی اپنی مرضی ہے عرب میں آج بھی لوگ کہتے ہیں عربی شادیاں بہت کرتے ہیں سرکار دنیا میں مشکل ترین جو شادی ہے نا وہ عربیوں کی ہے مرد رول جاتا ہے پوری زندگی پیسے جوڑ جوڑ کے تب اس کی ایک شادی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ریکوائرمنٹس اس نے پوری کرنی ہوتی ہے اتنی عورت کی عزت اس حوالے سے ہے باقی وہ جو شادی کے بعد ان کی ایک سختی والا پہل ہوئے وہ عربیوں کا وہی ہے جو پٹانوں کا ہے کافی زیادہ انہوں نے سٹکٹ محول میں رکھا ہوتا ہے لیکن شادی سے پہلے ان کا جو معاملہ وہ بڑا مشکل ہے یہاں تو شادیاں بہت آسان ہیں تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ایک ریلیشنشپ مالا معاملہ یہ بہت ایلیٹ کلاس کے اندر ہے عام غریب آدمی کو تو دو وقت کی روٹین ہی مل ری اس نے کون سے ریلیشن اس طرح کے چلانے ہے جو لوگ دیندار ہیں وہ اپنی پاک بازی کی پوری کوشش کرتے ہیں حفاظت کرتے ہیں ہاں اب ایک بچہ نوکری لگ گیا کمانا شروع ہو گیا اب ماں باپ کہیں کہ ہم پہلے پانچ سال اس کی تنخواہیں کھائیں گے پھر اس کی شادی کریں گے یہ ظلم ہے جس طرح ہی وہ پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے شادی کریں اور شادی کر کے اسے انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں کسی ضعی ودیس میں بھی ساتھ سوسر کا رشتہ نہیں آپ کو ملے گا سیدیس تو چھوڑ دیں اس زمانے میں یہ ہوتے ہی نہیں تھا شادی کا مطلب یہ ہے الگ سے خیوہ لگ جائے گا وہ اپنے بچے لے کے الگ گھر میں شفٹ ہو جائے گا کیونکہ اس وقت ضرورتیں اتنی ہی ہوتی تھی نا الگ گھر لینا آسان تھا اب تو اتنی ضرورتیں ہیں کہ اسی گھر میں کمرہ لینا پڑتا ہے فیلڈ آئی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ کچن جو ہے وہ جب شیر ہوتا ہے پھر ماں باپ کی کمزوریاں اولاد کے اوپر آیاں ہوتی ہیں کہ جی شادی سے پہلے تو یہ دنیا کی نمبر ون ماں تھی اور شادی کے بعد یہ دنیا کی نمبر ون ویلن بن چکی ہے جبکہ اپنی مرضی سے بھی آکے لاتی ہیں آپ دیکھیں شادی سے پہلے بھتیجیوں اور بھانجیوں کے حق میں عورتیں اپنے خامدوں سے لڑتی ہیں اپنی اولاد کی برائی سن لیتی ہیں اپنے خامد سے لیکن اگر خامد برائی کر دینا اس بیوی کی بھتیجی یا بھانجی کی تو وہ اس کو بلکل نہیں بخشتی اتنا اس کو وہ یعنی ان کا possessiveness کا ان کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے وہ on کرتی ہیں اسی بھتیجی بھانجی کو جب بیاء کے لاتی ہیں تو وہ اللہ معافی دے اس سے بڑی ڈہن کوئی نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ empire شیئر ہو جاتی ہے بلکل صحیح میں آپ کا لیکچر سن رہا تھا اس میں آپ کو سوال آیا کہ جو عقیدے میرے خراب ہیں جو اب ٹھیک ہیں اور میرے والدین کے عقیدے ٹھیک نہیں میں ان کو سمجھا ہوں تو آپ نے کہا بلکل سمجھائیں لیکن عدد سے سمجھائیں اچھا اسی طریقے سے ماں کو افتق نہیں کرنا ماں باب کو آپ شادی پسند کی کرنا چاہتے ہیں اس کا رائٹ آپ کو ہے آپ کے پیرنٹس نہیں مان رہے آپ کے پاس کیا وے آؤٹ ہے اور اسی طریقے سے جو یہ کہا جاتا ہے کہ ماں نے کہا دیا طلاق دے دو تو طلاق دے دو یہ اس بارے میں بھی یہ بلکل جذباتی بات ہے کہ ماں باب نے کہا تو طلاق دے دو اسلام کیا ظلم کے نظام کے اوپر چل رہا ہے ابودود میں عدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند طلاق ہے سب سے ناپسند ناپسند کیوں ہے حلال بھی ہے حلال اس لیے کہ بعض اوقات جنون ضرورت پڑ جاتی ہے یعنی وہ شادی کی وہ نمرد نکلایا یا وہ عورت کو مارتا پیٹتا ہے نشہ کرتا ہے پہلے نہیں پتا تھا اور وہ اسلام بھی نہیں اپنی کر رہا تو ظاہر ہے کہ بچی تو نہیں مروانی کسی نے اپنی بلکل ایسی کہ وہ اس کو مار دے تو پھر طلاق کا ایک آپشن کھولا رکھا ہے اسی طریقے سے عورت کوئی ایسی بد کردار ہے کہ وہ نہیں سودھر رہی تو مرد کے پاس تو پھر آخری حل یہی ہے کہ وہ پھر اہلادگی اختیار کرے اس لیے اللہ نے اسے حلال رکھا لیکن ناپسندی تھا اتنی ناپسندی دی رہا کہ صحیح مسلم ادیس ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگاوا ہے شام کے وقت اس کے سارے چیلے آ کے بتاتے ہیں آج ہم نے فلان شخص سے فلان گناہ کروایا فلان سے فلان کروایا چوری کروای بدکاری کروای شیطان ریلیکس رہتا ہے کسی کے اوپر ایکسائٹ نہیں ہوتا جس طرح ایک چیلہ بتاتا ہے آج میں نے میاں بیوی کی الہدگی کروا دی وہ اتنا ایکسائٹڈ ہوتا ہے کہ وہ اسے گلے لگا لیتا ہے کہ اصل کام تو نے کی ہے کیونکہ میاں بیوی کی جدائی کے بعد تو پھر بچوں کا کیا بنے گا منٹل بارڈرز ان کے بطل جائیں گے عورتیں ایسے عورتیں بعض اوقات خودکشی کر لیتی ہیں بعض اوقات معاشرے کے لیے ناسور بن جاتی ہیں ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں مرڈ ڈپریشن میں چلے جاتی ہیں اس لیے اسلام نے خاندانی نظام کے اوپر زور دیا اب رہا یہ مسئلہ کہ ماں باپ جو ہیں وہ کہیں کہ طلاق دے تو اسلام کے مزاج میں تو کہیں نہیں بیٹھتا یہ اسلام تو کہہ رہا ہے آخری وقت تک آپ نے رشتہ نبھانا ہے ان کے پاس ایک روایت ہے بخاری کی کہ حضرت عبریم علیہ السلام جب ملنے آئے حضرت اسمیل علیہ السلام کو ان کی غیر مجودگی میں تو جاتے ہوئے انہوں نے پیغام دیا ان کے لیے وہ گھر پہ نہیں تھے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لینا یہ کوڈ ورڈ میں انہوں نے بات کی تو جب ان کی بیوی نے ان کو بتایا تو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ میسیج دیا تھا کہ یہ عورت درست نہیں ہے اس کی پلی لے کے یہ کہتے ہیں باپ کے کہنے کے اوپر بھئی وہ باپ وہ تھا جسے وہی کی تائید حاصل تھی یہ لیگیسی آگے نہیں چلی ہے نبی علیہ السلام نے تو آخری درجہ تک کوشش کیا ہے کہ طلاق نہ ہو آپ علیہ السلام نے کبھی اس چیز کو پروموٹ نہیں کیا کہ کوئی کسی کو طلاق دے بلکہ اس کے اُلٹ ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے آخری درجہ تک لوگوں کو ایف وسائز کیا ہے قرآن میں نکل ہوا ہے کہ حضرت زینب اور زید ابن حارسہ کا اپس میں رشتہ وہ حاشمی خاندان سے تھی اور یہ غلام تھے وہ نہیں نبری تھی اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ تم بار بار کہتے تھے زید سے کہ کمپروائز کرو اور اس رشتے کو چلاو الٹیمیٹلی وہ رشتہ چان نہیں سکا لیکن نبی علیہ السلام کی اپروچ یہی تھی کہ نہیں کمپروائز کر کے چلاو بخاری مسلم میں حدیث ہے عورت تیڑی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ توڑ بیٹھ ہوگے اور اسے توڑنا طلاق دینا ہے اس سے نفع حاصل کرو صحیح مسلم میں حدیث ہے یہ دنیا برطنے کی جگہہ سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی مؤمن اپنی مؤمنہ بیوی سے بغز نہ رکھے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے بعد تمہارے لیے سب سے بڑی ازمائش تمہاری عورتیں چھوڑ کے جا رہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ان کے معاملے کے اندر اچھا حضور نے بیویوں کو نہیں کہا آپ کو پتا تھا وہ بچاری پیسی مارڈ میں ہوتی ہے ڈومینٹ مرد ہوتا ہے تو مرد کو کہا کہ دیکھنا ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے تم نے لیکن مرد یہاں پہ ہمارے معاشرے کے اندر ڈومینٹ ہے بعض جگہ پہ عورتیں بھی زیادہ تر مرد ڈومینٹ ہے تو اس کی وجہ سے پھر اس طرح کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں بعض وقت تو وٹے سٹے والا رشتہ ہوا ہوتا ہے اس چکر میں بھی طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے رہی جو آپ نے پسند کی شادی کا مسئلہ پوچھا تو یہ مرد کا رائٹ ہے کہ وہ پسند کی شادی کرے عورت کا بھی رائٹ ہے لیکن عورت کے لیے ایک قدغن ہے کہ وہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ اس کا ایکسپوئیر نہیں اور یہ بھی شرط ہے کباری لڑکی کے لیے بلکل صحیح صحیح مسلم میں آئے کہ اگر وہ متعلقہ یا بیوہ ہے یعنی وہ مچور عورت ہو چکی ہے ایک دفعہ وہ ایکسپیرینس تو پھر وہ ولی سے زیادہ حق دار ہے کیونکہ اس سے عاد لگے ہیں وہ تو پھر دس دفعہ تحقیق کرے گی اگلی شادی کرنے سے پہلے کہی تو بچاری کرتی ہی نہیں ہے وہ اتنی مترفر ہو جاتی ہیں لیکن پہلی شادی جو ہے جو کماری عورت کی ہے وہ ولی یعنی اس کے باپ باپ نہیں ہے تو چچا بڑا بھائی اس کو انوال کیے ہوئے بغیر نہیں کر سکتی کیونکہ معاشرے میں ایکسپوئی یہ رہے ان لوگوں کا وہ پتا کروائیں گے عورتیں بچاری فوراں اپریس ہو جاتی ہیں مردوں سے انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ کوئی ایک لف ہیٹ کا رلیشنشپ تو نہیں جو آپ نے چلانا ہے اس کے بعد گھار کے خرچے ہیں اور میں اکثر کہتا ہوں شادی وہ دم ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی لگاو ہے وہ آپ کو شادی کے بعد بتا چلتا ہے اس میں یہ جو ایک سیکس والا الیمیٹ ہے یہ تو بہت چھوٹا سا ہے اس کے ساتھ کئی چیزیں جوڑی ہوئی ہیں پسند کی شادی ضرور کریں لیکن ماں باپ کو قائل کر کے اور اگر ماں باپ قائل نہیں ہو رہے اور ایک مرد شادی کرنا چاہتا ہے ایسی لڑکی کے ساتھ جس کے ماں باپ قائل ہیں یعنی ولی کی اجاز موجود ہے تو ٹھیک ہے ماں باپ کی اجاز کے بغیر وہ شادی کر سکتا ہے لیکن ایک شرط اس کو بیعہ کے پھر اس گھر میں نہیں لائے گا ورنہ تو لائے کے آپ بھیڑیوں کے آگے ایک مصوم سے خرگوش کو پھینکنے لگے ہیں تم تو چلے جاؤ گے نوکری پہ تمہاری بیوی سے وہ اس کے بھی بدلے اتاریں گے اور تیرے بدلے بھی اتاریں گے یہ ظلم ہے اور میں اپنی سسٹر سے بھی ریکویسٹ کروں گا اگر ان کا کوئی اس طرح کا سسٹرہ چل رہے تو وہ پہلے سٹیم پیپر کے اوپر لکھوائیں کہ پھر وہ بغیر جو اس طریقے سے ماں باپ کی مرضی کے رشتہ کر رہے ہیں جس مرد کے ساتھ آپ پھر ان ماں باپ کے ساتھ آپ نے نہیں رہنا ان کے ساتھ کٹی نہیں ہے رہنا الگ گھر میں ملنا ہے رسپیکٹ دینی ہے لیکن ان کے آگے نہیں جا کے ان کو پھینکنا بلکل صحیح کیونکہ ظاہر ہے انہوں تو انہیں نہیں کرنا یہاں پہ تو وہ خالائیں اور پھوپیاں جو نازوں سے اپنی بھتیجیاں اور بھانجیاں بیا کے لاتی ہیں وہ ان کی تکہ بوٹی کر کے رکھ دیتی ہیں اور جو بیٹا لے کے آیا وہ ہے مرضی کے خلاف اس کے ساتھ وہ کیا کریں گی تو وہ تو آپ سمجھ لیں ایک بھوکے شیئر کے آگے آپ ایک مصوم جانور کو پھینک رہے ہیں وہ تو چھوڑے گئے نہیں اس کو تو پھر یہ والا ایلیمٹ آپ نے خیال رکھنا ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو مربانی کریں یہ لف میریج سے بائن نکلیں اور کہیں ارینج میریج کریں وہ زیادہ بہتر ہے اور میں نے یہی دیکھا ہے کہ نائنٹی پرسن سے زیادہ ارینج میریجیز کامیاب ہوتی ہیں اور نائنٹی پرسن سے زیادہ لف میریجیز نکام ہوتی ہے مہارے پاس تو اکیڈمی میں فون آتے رہتے ہیں آج تک جتنے نکا اطلاق کے مسائل اس طرح کیا ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ میں ان کو کہتا ان سے پوچھو یہ لف میریج تھی ہاں جی لف میریج تھی مجھے پتہ چال جاتا ہے کیونکہ وہ تو وہ ایک دھنگ کو دیکھ رہے ہوتا ہے اس کے بعد جب ہاتھی نکلتا ہے نا باہر سارا لف نکل جانتا ہے لف نو لب دے پھر دے رہے لف نی پھر لب دا لیکن ارینج میریج میں میں نے دیکھا ہے ماں باپ پھر تھوڑے سے کلٹسی میں بھی آ جاتا ہے کہ یار یہ تو ہم نے پسند کیا تھا بیٹے کو پھر وہ طریقے سے چلتے ہیں تھوڑا ڈیکورم کا خیال رکھتے ہیں لیکن لف میریج میں تو وہ کہتے ہیں آپ سمال تولے آنڈی سی ساڑھے گلو پوچھے آسی میں آتے ہو لائکے آنڈی سی پھر تک دائے تو ایک کے اتنی فرمہ مردار ہو دی تو اس لیے بہتر یہ چپ کر کے دنیا میں کوئی عورتوں کی کمی ہے اچھی عورتیں اویلیبل ہیں اور اچھے مرد بھی اویلیبل ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ ارینج میریج کی طرف جائیں ہاں لف پلس ارینج ہو جائے بہت اشی بات ہے لیکن اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو پھر کوشش کریں کہ آپ کوئی اور رشتہ ہی دیکھیں یہ میں بات کر رہا ہوں شادی سے پہلے شادی کے بعد ماں باپ راضی نہیں ہے نا وہ جو مردی کریں آپ اور امنا گھر کیوں برباد کرنا ہے بلکل نہیں کر سکتا بلکل صحیح ہے نکاح متا جائز ہے نہیں جی نکاح متا ہو اہل تشیعیوں کے ہاں جو پایا جاتا ہے یا جو اہل عدیس وعابیوں کے ہاں عرب میں نکاح مسیار اس کی کچھ شکلیں جائز بھی ہیں یعنی اگر کوئی بوڑی عورت ہے عرب کے اندر ایک کلچر ہے کہ بوڑی عورتیں بغیر خانوند کے نہیں رہتی وہ اپنے لئے ایک سیکیورٹی فیل کرتی ہیں کہ وہ کسی مرد کے ساتھ منصوب ہو یہ وہاں کا کلچر ہے یہاں پہ تو نہیں ہے یہاں پہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ پوتے پوتیوں کے ساتھ نوازیں نوازیوں کے ساتھ خوش رہتی ہیں لیکن وہاں پہ تو ایون ساٹھ ستر سال کی عورت ساٹھ سال کا تو میرے علم ہے کہ اگر وہ بیوہ ہوتی ہے نا تو اس کے رشتے عدد کے بعد آنا شروع ہو جاتے ہیں بڑے لوگوں کی طرح سے اچھا اگر وہ رشتے آتے ہیں تو وہ پھر اس طرح کے رشتے آتے ہیں کہ جس میں مرد پھر یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں آن کروں گا لیکن مجھے وہ حق معاف کرو کہ ریگلرلی میں نے تمہارے پاس آنا ہے کبھی میں چار پانچ مینے بعد سال بعد آ جائے کروں گا تم پہ میرا نام بھی رہے گا اس عورت کو بھی مرد کی وہ والی نیڈ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ نام لگ جائے اس طرح کے جو ایگریمنٹ کے ساتھ شادی ہوتی ہے لیکن یہ شادی یہ نہیں ہوتی کہ کچھ عرصے بعد تمہیں طلاق دے دوں گا وہ پھر متا ہو جائے گا اگر وہ والی مسیار کی شکل ہو جس رباز علماء عیرم نے کہا کہ جو لوگ فرانس میں جرمنی میں پڑھنے گئے ہیں وہاں دو سال کے لیے تین سال کے لیے ایک شادی کر لیں اور آتے وقت وہ بیویوں کو کہیں کہ ٹھیک ہے ہم طلاق کا رائٹ تمہیں دیتی ہے جب ہم چلے جائیں گے تو تم ہمیں طلاق دے کہ خود سے کوئی اور شادی کر لینا متا چاہے ایک رات کا ہو چاہے پانٹ سال کا ہو مسیار کی شکل میں یہ دونوں حرام ہیں اسلام نے میاں بیوی کا رلیشنشپ اس لیے رکھا ہے کہ خاندانی نظام موجود میں ہے خاندانی نظام متا کے ذریعے یا مسیار کے ذریعے نہیں آئے گا ہاں عوائل اسلام میں تھا وہ تو کئی چیزیں تھیں شراب بھی پہلے حرام نہیں تھی وہ اللہ تعالیٰ نے گریجولی ان چیزوں کو ڈسکرنش کر کے حرمت تک پہنچایا آج کی ڈیٹ میں اس کی کوئی کنڈیشن اس طرح کی موجود نہیں ہے ایون میں آپ کو بتاؤں جو شیعہ علماء ہیں وہ بھی کہتے ہیں عام حالت میں نکاح متا حرام ہے ہاں جی وہ کہتے ہیں کٹسٹروفک کنڈیشن میں ہے کٹسٹروفک کنڈیشن میں جو انہوں نے شرائط لگائی ہوئی ہے نا اور جو اس طرح کا نکاح متا ہے اس میں پھر وہ اولاد بھی اورجنل تصور ہوگی اور باپ کے مرنے کے بعد اس اولاد میں براست بھی جائے گی یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی پسند آئی تو ایک رات کا نکاح کر لیا اور مجھے بتائیں کیا دنیا میں یہ نظام چل سکتا ہے پھر تو لوگ ایک دوسرے کی بہنیں دیکھتے رہیں گے اور دنیا بس یہی کام چلتا رہے گا کہ اچھا اس دفعہ میں نے ایک ہفتے کے لیے اس کی بہن کے ساتھ شادی کرنی ہے دنیا میں میاں بیوی بچے ایک خاندان کو وجود دیں اور ایک نئی نسل تیار کریں ان کی تربیت کریں وہ بھائی شادی ایک ہی اچھی ہے بلکل یہ بھی ذہن میں رکھئے گا اسلام میں شادی ایک ہی ہے چار کی اجازت ہے نبیل اسلام نے بھی ایک ہی شادی کی ہے حضر خدیجہ کے ساتھ چوبیس سال تک دوسری بیوی نہیں کی یہ جو آپ کی بات کی شادی ہیں دین کی حکمت کہتا ہے یہ آپ کے آخری چند سالوں کی شادی ہیں زندگی آپ نے ایک عورت کے ساتھ گزاری ہے چوبیس سال تک دیکھیں ایک شخص ففٹی ٹو ایئرز کا ہو گیا ہے اب آکے وہ آخری دس سالوں کے اندر بقیہ کی شادییں کر رہا ہے ان کی وفات کے بعد آپ نے دوسری شادیاں کی ہیں اور وہ بھی ایک خاص دینی حکمت تھی یہ جو لوگوں کو شادیوں کی ترغیب دلاتے ہیں ان سے پوچھا ہے نبیل اسلام نے کتنی شادییں کی ہیں ایک شادی وہ جو شادی ہیں وہ بات کی ہیں قرآن میں بھی آیا کہ چار کی اجازت ہے اور اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک پر اکتفا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ مشکل کام ہے دیکھیں جس طریقے سے ایک مرد اپنی عورت کون کرتا ہے عورت کے اندر بھی اس طرح کا معاملہ ایون جو سوکنوں والا یہ سارا معاملہ ہے نبیل اسلام کی بیویوں میں بھی پایا جاتا تھا تو میں ہی سمجھتا ہوں جو بڑی کاس کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں بھلے ان کے پاس پیسہ بھی ہو افورڈ بھی کر سکتے ہو جو لوگ بڑی کاس کے لیے کام کر رہے ہیں انہیں ایک شادی کے اوپر اکتفا کرنا چاہیے اور اپنی زندگی اس کاز کو دینی چاہیے میں تو اپنے اس مارڈن دور کے اندر جتنے بڑے لوگوں کو دیکھتا ہوں ڈاکٹر اسرار صاحب ایک شادی مولا تارہ جمیع صاحب ایک شادی اچھا مولا عساق صاحب ایک شادی آپ اندازہ کریں مولا مدودی ایک شادی یہ سارے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اور تو ڈاکٹر فرد آشمی جنہوں نے چار شادیوں کے پر لیکچر کارڈ کر رہے ہیں انہوں نے بھی اپنی مرد کی دوسری شادی نہیں کروائی وہ کیلی ویوی ہے ان کی یہ پاسیبل نہیں ہے جو بڑی کاس کے لیے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر شادیوں کے جب چکر میں پڑیں گے پھر وہ دین کا کام اس لیول پہ نہیں کر سکتے انہیں پتہ ہے یہ نئے بکھیڑے کھول جائیں گے غامدی صاحب ایک شادی غامدی صاحب کی وائف جو ہے آپ ان کی سادگی دیکھیں تو آپ کہیں یار اتنا انٹرلیکچول آدمی انہوں نے ایک پینڈو عورت کے سابقی زندگی بڑی اشیق ہدا رہی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہاں جس بندے نے کوئی بڑا مورٹیو اپنی زندگی میں نہیں رکھاوا اور اس کے پاس دولت ہے اور وہ شادی افورٹ کر سکتا ہے ضرور کریں ہم کبھی ڈسکریش نہیں کرتے کوئی بھی بڑے سے بڑا مفتی عالم دین چار شادیوں کو ختم نہیں کر سکتا یہ اجازت ہے یہ فرض نہیں ہے اجازت ہے جو اصل شادی ہے وہ ایک ہے اور وہ پہلی شادی ہے دیکھ لیں جو دوسری شادی کرتا ہے پوری جان پھٹک کر کے بھی وہ دیکھ کے بھی کرتا ہے پہلی شادی سی ایم نبیل اسلام کو آپ دیکھ لیں سیدہ عائشہ وہ کہتی ہے میں بہت سکر جیلس ہو جاتی تھی کہ آپ اس بڑیہ کی تعریفیں کرتے ہیں حضرت خدیجہ کے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ان کی سیلیوں کو بھی کوئی چیز پکاتے تھے قربانی کرتے تھے تو گوشت بجوائے کرتے تھے بڑی باد ہے تو وہ پہلی بیوی پہلی بیوی ہوتی ہے اپنی بیویوں کی قدر کریں ملکل صحیح ہے اچھا آپ نے بڑے لوگوں کا نام دیا تو میں نے کہا آپ اپنا نام بھی لیں گے اس میں انجیدر محمد علی مرزا کی ایک شادی ہاں جی میری میں تو چونکہ قائل ہوں نا اور میں لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہوں تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں خود اس پہ عامل نہ ہوں میری جب شادی ہوئی تھی نا تو میں نے اپنی وائف سے کہا تھا کہ تم میری دوسری بیوی ہو میری پہلی شادی جو ہے اپنی جواب کے ساتھ ہے ظاہر ہے جس ادارے میں میں نے جواب کیے میں نے اس ادارے کے ساتھ اس کے کام کے ساتھ عشق کیا میں تاریخ بدل کے گھار آیا کرتا تھا صبح نکلتا تھا اور بارہ وجہ کے بعد گھار آتا ظاہر ہے کہ پاکستان کے چند ادارے جو ٹاپ پہ گئے ہیں ان میں سے مارا ڈیفنس کا ایک ادارہ ہے تو میں نے تو پورے میری شادی بھی جواب پہ لگنے کے آلماس تین سال بعد ہوئی ہے گھار والے پیچھے پڑے ہوئے تھے میں نے کہا نہیں مجھے یعنی اس میں فل یعنی ایک اٹریکشن تھی اس کام کے اندر تو تھوڑی سٹیبلٹی ہے ہی تو پھر شادی کی لیکن میں نے اسے بتایا کہ تم میری دوسری بیوی ہو پہلی میری شادی جو ہے میری جواب کے ساتھ ہوئی ہے اور دیکھیں میری بیوی نے میرے ساتھ وفا کیے وہ میرے باپ باپ کے ساتھ جیلم میں رہی میں بیچلر رہتا تھا اسلامباد میں اور اسی وجہ سے اگر میں رات کو بارہ ایک بجے بھی گھارہ آتا تھا نا شادی کے بعد بھی مجھے ٹینشن ہی ہوتی تھی کہ مجھے کوئی لڑائی کرنی پڑے گی کیونکہ میری وائف تو ادھر تھی بچے میرے ادھر تھے اور ویکنڈ کے اوپر میں آتا تھا یہاں پہ اور وہ بھی میرا دعوت و تبلیغ میں وقت زیادہ گزرتا تھا لیکن کوشش کرتا تھا ٹائم دوں پھر الحمدللہ جب میں نے ریٹائنمنٹ لی ہے اس کے بعد وہ جو میری پہلی والی بیوی تھی یعنی میری جواب اس کے جگہ میری دعوت کا کام آ گیا پھر میں نے اس کے اوپر تانمندھان لگایا اور اب آپ دیکھیں دنیا پوری میں انجینئر انجینئر اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل سے اچھا یہ بتا ہے کیونکہ ہم ریلیشنشپ پہ بات کر رہے ہیں ریلیشنز رشتہ داروں پہ بات کر رہے ہیں رشتوں پہ بات کر رہے ہیں تو ایک عورت ایک مرد کو چار عورتیں جو ہے وہ جہنم میں لے کے جائیں گی یہ مستند بات ہے نہیں یہ کوئی حدیث نہیں ہے یہ لوگوں نے خود سے کرولری بنائی ہے یہ کرولری یہ بھی بن سکتی ہے کہ چار جو ایک مرد چار عورتوں وہ بھی جہنم میں لے کے چلا جائے گا یہ بھی اس طرح کی بھی کوئی حدیث میں بنائی جا سکتی یہ تھرائی ٹھیکل بات ہے کوئی حدیث میں ہر شخص نے اپنے عمال کا بوجھ خود اٹھانا ہے لیکن جو بیسک تربیت ہے جو قرآن میں ہے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے یعنی میری کوشش یہ ہوں چاہیے کہ میرے بیوی بچے وہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں میرے بہن بھائی میرے ماں باپ یہ میری رسپونسیبیلٹی نہیں ہے میں ان کو صرف دعوت دوں گا زبردستی نہیں کروں گا لیکن بی بچوں کے ساتھ میں زبردستی بھی کروں گا نبیل اسلام نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگے بان ہے اور اس سے اس کی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے پھر نبیل اسلام نے اسے کھولا فرمایا حکمران اپنی ریایت کے اوپر نگے بان ہے اس سے پوچھا جائے گا ایک مرد اپنی عورت اور بچوں کے اوپر نگے بان ہے اس سے پوچھا جائے گا ایک بیوی اپنے خاند کے مال اور اولاد کے اوپر نگے بان ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ہر بندے کی رسپونسیبیلٹی ہے اسلام میں جو خاندان کا ادارہ ہے وہ میاں بیوی اور بچے ہیں ماں باپ کا احترام ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا ان کے ہر ایک چیز کا خیال رکھنا یعنی ان کی بیماری میں ان کی تیمارداری کرنا اور اس طریقے سے ان کی دیکھ بال کرنا ان کے کھانے پینے کا رہش کا وہ اپنی جگہ بجود ہے لیکن جو پرائمری اسمونسیبیلٹی ہے وہ بیوی بچے ہیں آپ کی اور خاند اور اس کی اولاد یہ بیوی کے لیے ٹاپ پرارٹی ہے تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے تو ان کے اوپر آپ نے کرنا ہے وہ تو ابودود میدیس ہے جب بچہ سات سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو دس سال کا ہو جائے اور نہ پڑے تو پھر اسے تھوڑا سا مارو بھی وحشیوں کی طرح نہیں مارنا ڈان ڈپٹ والا معاملہ کو کان کھیچ دیا پیار سے تو یہاں پہ آپ زبردستی والا معاملہ آ رہے ہیں یہ زبردستی آپ صرف اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں پاکٹ منی کے اوپر کٹ لگا دیں اس طرح کا کوئی معاملہ کر لیں لیکن یہ وحشیوں کی طرح مارنا اور ایک آپ اسے باہر ہو جانا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان میڈل ایج میں پہنچ کے کچھ زیادہ مذہبی ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میری بیوی بھی اس کا بس چلے تو دھاڑی بھی بیوی کو رکھوا دے تو دھاڑی کے ایک منٹ بیوی کے اس نے نکاب کروانا ہے اب پوری زندگی اس نے ایک ازادانہ زندگی گزاری ہے تو بھئی بیوی کو بھی ٹائم لگے گا این ممکن ہے کہ وہ نہ کر سکے تو یہ سب کچھ اگر شادی سے پہلے کوئی دیندار بندہ ہے اس سے پھر شادی سے پہلے یہ ریکوائرمنٹ رکھ دینی چاہیے بسرم میں نے شادی سے پہلے یہ ریکوائرمنٹ رکھی تھی کہ میری بیوی بھرکہ کرے گی شادی سے پہلے وہ صرف چادر لیتی تھی لیکن میں نے یہ رکھا کہ اگر منظور ہے یہ نہ ہو کہ ادھر آ کے اس کے پر بم پھاڑوں میں یہ تو کمیٹمنٹ نہیں ہوئی بھی تھی یہ پہلے کرنی چاہیے لیکن بعض وقت میڈل ایج میں پہنچ کے دین کی طرف رجحان ہوا تو ظاہر ہے کہ اب تو جو ہونا ہے وہ ہو چکا تو اس میں پھر بیویوں کو ٹائم دیں کوشش کریں کہ وہ آج ہیں لیکن اس کو بنیاد نہ بنائیں کہ لڑائی جھگڑا اور طلاق تک نوبت چلی جائے یہ نہیں ہونا چاہیے چیزیں تو بہت سی ہیں تشنگی تو بہت زیادہ ہے دوبارہ کبھی ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا بھی سو بندوں میں نمبر آئے دوبارہ ہم لائن میں لگ کے واپس آنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کوئی سال ڈیڑھ میں نمبر آئے گا تو اس میں بھی پوچھیں گے کیونکہ رشتوں کی بات ہو رہی ہے آج کل میں نے بہت سے ینگ جنریشن کے لڑکے لڑکی کو سنائی ہے کہتے ہوئے کہ اچھا اب ہماری شادی شودی تو نہیں ہو رہی جنت میں ملیں گے یہ کیا کنسپٹ ہے جنت میں کیسے ملیں گے یعنی اس طرح کے رلیشنشپ کے ساتھ وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جنت میں ملاقات ہو یا نہ ہو تو اگر ایک عورت کسی دوسرے مرد کی عقد میں چلی گیا تو اسے اس قسم کی آفر تو نہیں کرنی چاہیے کہ تم جنت میں جنت میں تو پہلا حق اسی مرد کا ہے جس کی وہ بیوی ہے یہ بتائیے گا کہ علم العداد ہاتھ دکھانا اور ستاروں کا حال جو ہے وہ پوچھنا یہ سب اس میں سے کچھ جائز نہیں ہے کچھ بھی نہیں یہ تو سپرسٹیشش چیزیں ہیں نہ یہ سائنس کا علم ہے اور نہ اسے علم وحی سپورٹ کرتا ہے بلکل اس کی تو کوئی اصل نہیں ہے یہ سائنس ہے تو سائنس میں تو آپ ایک تجربے کو ہزار دفعہ ریپیٹ کریں ریزلٹ ایک جیسا نکلتا ہے یہاں تو ایک جیسا نہیں نکلتا دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو مشہور ہیں اور ان کے ہاتھ پہ شورت کی لائن بھی نہیں ہے تو ان کا تو رول فیل ہو گیا اگر یہ سائنسی علم ہو تو ہمیشہ ہی ایسا ہو ستاروں والا معاملہ تو اتنا خطرناک ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے غزو خیبر کے موقع پر نبیل اسلام نے ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھائی اس رات بارش ہوئی تھی تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ جانتے ہو ابھی بھی تمہارے رب نے مجھ سے کیا فرمایا کہ دو طرح کے لوگوں نے آٹھ صبح کی ہے ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہوئے اور ان ستاروں پر کفر کرتے ہوئے صبح کی ہے جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کی وجہ سے ہوئی ہے اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا یہ ان ستاروں کی چال کی وجہ سے بارش ہوئی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لے کیا ہے یہ بڑا خطرنا معاملہ لوگ کہتے ہیں یہ ایک یعنی ہم جسٹ ہوبی کے طور پر کر رہے ہیں یہ تو آپ بیسک دین کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں بالکل صحیح جن قید ہو جاتے ہیں سایہ ہو جاتے ہیں ان کا کوئی چھیڑخا نہیں کرتے ہیں اور اگر کرتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہے کہ اس سے جو ہے وہ جن کیا قید ہوتے ہیں یہ جنوں کے قید ہوئے ہوئے ہوتے ہیں پلس جو جنات کا اثر ہے وہ تو ہو جاتا ہے اس کے لیے پھر بقیدہ آمیلین ہیں سنت اذکار کے ذریعے اور اس کے علاوہ مختلف طریقے ہیں ان جنات کو نکالنے کے یہ ایک پہلل میں نالج ہے آپ دیکھیں ہانٹنگ پروگرام ڈسکوری چینل پر بھی چلتا تھا وہاں پہ بھی بقیدہ آفیسز بنے ہوئے ہیں آپ فون کال کریں کہ یہ گھر میں سایہ ہے تو وہ آ جاتے ہیں اور وہ نکالتے ہیں اور وہ جیزیس کرائیس کے نام کے اوپر شرکی الفاظ کے ذریعے نکال رہے ہوتے ہیں ہندووں میں بھی اس طرح کے معاملات موجود ہیں اس کا ریلیجن سے کوئی لینا دینا نہیں بلکل صحیح ہے قبر کی عذاب کے بارے میں بتائیے گا جیسے کہ کہا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ جیسے آپ کی روج جو ہے وہ نکلتی ہے اس کے بعد سے آپ سب دیکھ رہے ہوتے ہو لوگ رو رہے ہیں یہ سا رہا ہے پھر قبر میں جاتے ہو سوال جواب اور پھر عذاب شروع ہوتا ہے اس لیے پر بھی اختلاف ہے کہ نہیں قبر کا عذاب ہے ہی نہیں ہے نہیں اختلاف یہ مورڈن دور میں چند ایک لوگوں نے یہ بات کی ہے قرآن بلکل اپنے مقدمے میں واضح ہے سورة المؤمن جسے سورة غافر بھی کہتے ہیں اس میں واضح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فیرونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور جب آخرت کا دن آئے گا تو وہ بڑی آگ پر پیش کیے جائیں گے تو اس وقت تو آخرت نہیں آئی ہے تو وہ کونسی آگ پر پیش ہو رہے ہیں وہ برزخ والا معاملہ ہے یعنی دنیا سے لے کر آخرت کے دن تک وَمِمْ وَرَوْاِهِمْ بَرْزَخُنْ اِلَا يَوْمِيُبْعَثُونَ ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن اٹھائے جانے تک برزخ انسین بیریر ہے اس کے لیے ہم قبر استعمال کرتے ہیں قبر مٹی کی ڈھیری بھی ہو سکتی ہے ہوا میں راک کا بکھرنا بھی ہو سکتا ہے سمندر میں غرق ہونا بھی ہو سکتا ہے شہر کے پیٹ میں بھی کسی کی قبر ہو سکتی ہے بیسیکلی اس زندگی کے بارے میں بتایا گیا اور وہ آنسین بیریر ہے اگر آپ قبر بھی کھول لیں آپ کو وہ نظر نہیں آ سکتا وہ اس فیزیکل ورڈ کی چیز نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے گا وہ ایک آنسین بیریر ہے جس کو ہم افظر نہیں کر سکتے اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور یہ سب کچھ ہوتا ہے عذابِ قبر کا انکار جن لوگوں نے کیا ان کے رد پہ امام بخاری نے اسی آیت کو صحیح بخاری میں ہیڈنگ میں ڈالا ہے اور نیچے وہ عذابِ قبر والی اور قبر میں جو سوالات ہوتے ہیں ان کی احادیث لے کر آئے اور مقدمہ تو ان کا قرآن سے ختم ہو جاتا ہے ان کا مقدمہ یہ تھا کہ جب تک آخرت قائم نہیں ہوگی حساب و کتاب نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اگر عذاب دے کسی کو تو اس کی صفتِ عدل چیلنج ہو جائے گی کہ ابھی تو نیکیاں اور بدیاں تولین ہی گئی ہیں تو پہلے کیسے عذاب ہو رہا ہے یہ بسیکلی ان کی جو ڈاکٹرین ہے وہ اس پہ کھڑی ہے تو میں نے توڑ دی تھی کہ قرآن میں تو کئی جگہ آیا ہے کہ جب گنگاروں کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے ان کے مو اور پیٹھوں کے اوپر توڑے مارتے ہیں تو تمہاری ڈاکٹرین میں مانو تو موت کے وقت ایک فاسق شخص کو پٹائی تو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ آخرت کا دن تو نہیں آیا وہ عذاب کیوں آ رہا ہے اس کی اوپر بلکل صحیح اس طرح سے دنیا میں بھی سورہ سجدہ میں آئے کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی لوگوں کو عذاب دیں گے تاکہ وہ آخرت اورینٹڈ ہو جائے اللہ کی طرف پلٹ آئیں تو عذاب کی چار قسطے ہیں دنیا کی زندگی میں موت کے وقت قبر میں قبر سے مراد ہے مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتی اور آخری کس جو ہے وہ آنی ہے قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں ان تمام عذابات سے محفوظ رکھیں آمین یہ بتائیے گا جو جن لوگوں کہ مرنے کے بعد لوگ ان کو قرآن پر پڑھ کے جو ہے وہ بچتے ہیں ان کے لئے نیک عمال کرتے ہیں صدقہ کرتے ہیں اس کا فائدہ جا رہا ہوتا ہے صدقہ خیرات کا تو فائدہ جاتا ہے سب سے بڑھ کر جو چیز ہو سکتی ہے وہ دعا ہے قرآن میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کی نشانی بتائی ہے رب نخفر لنا والی اخوان ان اللذین سبقونا بال ایمان اہل ایمان وہ ہیں جو اپنے سے پہلے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لئے دعایں مغفرت کرتے ہیں اور یہ اللہ نے کیسا بندوبست کی ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک مسلمان کے مسلم شریف میں حدیث ہے جس کے جنازے میں چالیس ایسے لوگ شریک ہوں جو شریک نہ کرتے ہوں اللہ تعالی ان کی شفاعت اس شخص کے حق میں قبول کر لے گا پھر ابودود میں حدیث ہے جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کی قبر کے سوالات کی استقامت کے لئے دعا کرو پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عمر بن آس نے کہا جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوش تقسیم کیا جاتا ہے یعنی دو سے ڈھائی گھنٹے تاکہ میں قبر سے مانوس ہوں اور اللہ تعالی کے آئے و فرشتوں کو جواب دوں یہ ایک صحابی کہہ رہے ہیں تو ان کا تو یقیدہ تھا کہ اسی قبر میں سوالات ہوتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے پھر مسلم شریف میں بقیدہ حدیث ہے جو آپ نے قبرستان جا کے دعا مانگنی ہے جو یہاں پہ مومنین اور مسلمین دفن ہو تم پر سلام ہو ان قریب ہم بھی مر کے تمہارے پاس آنے والے ہیں ہم اپنے لئے اور تمہارے لئے اللہ کے حضور آفیت کا سوال کرتے ہیں اور پھر جو صدقہ ہے وہ تو پہنچنے ہی پہنچنے ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے کہ میت کو سوائے تین چیزوں کے کسی چیز کا نفع نہیں پہنچتا نمبر ون جو اس نے صدقہ جاریہ کیا اپنی زندگی میں ظاہر ہے اس کا ہے اس کے مننے کے بعد بھی جاری ہے کسی نے کوئی کون کھدوا دیا اس سے سواب ملے گا اسی طریقے سے دوسرا علم کی بات جس طرح امام بخاری امام مسلم نے کتابیں لکھی ہیں ان کو آئے تک سواب مل رہا ہے تیسرا نیک اولاد وہ خود صدقہ جاری ہے اس کی دعائیں اس کے آمال کا آٹومیٹیکلی سواب ماں باپ کو پہنچتا ہے وہ ماں باپ کی انویسٹمنٹ ہے ماں باپ زندہ ہو یا مردہ ان کو سواب ملنے ہی ملنے بخاری میں سننسائی میں حدیث ہے ایک صحابی سعید ابن عبادہ کہتے ہیں کہ میں سفر پہ تھا میری والدہ فوت ہو گئی تو میں نے نبیل اسلام سے واپسی پہ پوچھا کہ یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی کیا میں ان کی طرف سے اگر صدقہ کروں تو انہیں سواب ملے گا تو نبیل اسلام فرمائے ہاں ملے گا تو انہوں نے ایک گوہ کھدوایا اس کوئے کا نام ہی پڑ گیا امی سعید کا گوہ تو اس سالے سواب کی مختلف فارمز ہے لیکن یہ قرآن خانی یہ بخشنا یہ والا معاملہ ایک نیا آج کل سننے میں مل رہی ہے بات کہ حقوق العباد جو ہے ان کا خیال کرو حقوق اللہ اللہ معاف کر دے گا اس بارے میں ضرور بتائیے گا اور حقوق عباد کے حوالے سے بھی یہ کہ آپ کو ہدایت بلگی کچھ چالیس سال کے عمر میں جائے گی یہ پرانی چوری یاد آگی جھوٹ کسی کے ساتھ یاد آگی کسی کا دل دکھایا ہوئی ہے بندہ ہی نہیں ہے موجود نہ آپ کو پتہ ہے نہ کوئی رابط ہے کفارہ کیسے ہوگا اس کا کفارہ تو پھر یہی ہے کہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں اس شخص کی طرف سے صدقہ اور خیرات کریں تاکہ قیامت والے دن جب اس کے نام اعمال میں وہ نیکیاں جائیں اور وہ دیکھے کہ آپ نے اس کے لیے کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ کو وہ ریکویسٹ کر دے گا کہ میں اسے راضی ہوں تو یہ آپ ایفٹ پوٹ کریں اس کے لیے باقی یہ جو راگ الابنا کے حقوق العباد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا حقوق اللہ معاف کر دے گا ایک اس کا ایسپیکٹ جو ہے وہ بالکل نانسنس ہے حقوق العباد بھی حقوق اللہ ہی ہیں یعنی یہ ماں باپ کا حق جو رکھا ہے وہ اللہ ہی نے رکھا ہے انڈریکٹلی تو وہ بھی حقوق اللہ ہی ہے اس میں سے بعض اوقات لوگ یہ نکال دے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے نماز روزے کا کوئی فائدہ نہیں حاج کا کوئی فائدہ نہیں آپ ماں باپ کی خدمت کر لیں بی بچوں کا خیال رکھ لیں بھئی اس طرح تو نہیں ہے قرآن تو ایسے نہیں کہتا قرآن تو ٹوٹیلٹی میں بات کرتا ہے جس طرح ایک پرندے کے لئے دو پر ہیں اس طرح سے دین دو چیزوں کے پر کھڑا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد بلکہ ہر چیز اللہ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے علم اور عمل کوئی کہہ میں بڑا عالم ہوں عمل نہیں کر رہا زیرو ہے اور ایک شخص عمل کیے جا رہا ہے اس کے پاس علم نہیں ہے غلط طریقے سے عمل کر رہا ہے وہ بھی زیرو ہے تو یہ دونوں چیزیں پہلل میں چلتی ہیں اس طرح سے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پہلل میں لیکن اس کا ایک پہلو درست بھی ہے کہ حقوق العباد بالا معاملہ زیادہ سینسٹیو ہے وہ اللہ نے اپنی ڈسٹنی میں خود مقرر کیا یہ چیز اپنے اوپر کہ یہ میرے بندے معاف کریں گے صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے دنیا میں کسی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کی ہے کوئی لیندین کا مستہ ہے یہی پر تیہ کر لو آخرت میں تمہیں نیکییں دینی پڑھیں گی اور مسلم شریف میں حدیث ہے سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مطا نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو آخرت میں اس حال میں آیا کہ اس کے نام اعمال میں پہاڑوں کے برابر نماز روزہ حج زکاة کی نیکییں تھی لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں کسی کو مارا کسی کو پیٹا کسی کا خون بہایا کسی کا دل دکھایا اب وہ ایک ایک کر کے اللہ کے پاس آئیں گے اور اس سے اس کی نیکییں لینے شروع کرتے ہیں کیونکہ آخرت کی کرنسی نیکییں حتیٰ کہ اس کا نام اعمال خالی ہو جائے گا ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جس کا بدلہ پھر اللہ تعالیٰ اس فارم میں دے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمائے گا کہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں اب تمہارے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈالوں گا اور وہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں نماز روزہ حج زکاة کی رکھنے کے باوجود جہنم میں چلا جائے گا پھر نبیل اسلام نے اینڈ پہ فرمایا کہ میری امت کا مفلس یہ ہوگا لیکن اس سے نماز روزہ حج زکاة کی اہمیت کم نہیں ہوتی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے لوگ دوسری طرف چل پڑتے ہیں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ چھوٹی سی بات پر پکڑ سکتا ہے یہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم عدیس نے ایک بدکار عورت تھی اور اس نے ایک کتے کو اپنے موزے میں پانی پلایا اللہ نے بخش دیا بھئی یہ ایک واقعہ ہے اللہ کی رحمت کا یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ جو بدکاری کرے اس کے بعد کتے کو پانی پلا لے تو میں بخش دوں گا یہ بتایا گیا کہ اللہ کی رحمت سے ناومید نہیں ہونا اسی بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ ایک نیک عورت تھی اس نے ایک بلی کو قید کر دیا وہ بھوکی بیاسی مر گی وہ جہنم میں چلی گی آپ بتائیں اس کی تو نیکیہ نہیں کام آئی تو اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹی بات پر پکڑ بھی سکتا ہے اگر وہ چھوٹی بات پر چھوڑ سکتا ہے ہمیں تیار رہنا ہے آخرت کے پوائنٹ آف یو سے اور یہ جو پیکنٹ چوز والا دین ہے یہ نہیں ہے جہاں تک نماز کا معاملہ ہے یہ بالکل ایک سینسٹیف اللہ تعالیٰ کا ایریہ ہے قرآن حکیم میں واضح ہے نماز قائم کرنا اور مشرک نہ ہو جانا صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ نبیل اسلام کی سنتِ ہدا ہے اور حضور کے زمانے میں اگر کوئی شخص بیمار ہوتا نہ اور دو بندوں کے سہارے مسجد میں آ سکتا وہ نماز مسجد میں پڑھتا تھا کہیں اسے مرافق نہ سمجھ لیا جائے جماعت چھوڑنے پہ نماز چھوڑنے کا تو تصور ہی نہیں تھا پھر جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ صحابہ اکرام صرف نماز چھوڑنے والے کو کافر سمجھتے تھے پاکستان کے شنافتی کارڈ میں وہ مسلمان ہے لیکن صحابہ اکرام کے نزدیک وہ کافر ہیں فر جامعہ ترمزی میں حدیث ہے ہمارا اور منافقین کا اہد نماز کی بنیاد پہ ہے جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا مسناد عامل میں حدیث ہے کہ جو شخص دنیا میں نماز پڑھنے والا ہے قیامت والے دن نماز اس کے لئے دلیل نجات اور نور ہوگی اور جس نے نماز نہ پڑھی نہ اس کے لئے قیامت کے دن کوئی دلیل ہوگی اللہ کے حضور بچنے کی نہ نجات نہ نور اور اس کا حشر فیرون حامان اور قارون کے ساتھ ہوگا جو میں نماز ہی ہے یہاں لوگوں نے کہا ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے تو یہ اتنا حلکہ نہیں جاننا چاہیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک عقید توحید کے بعد سب سے سنسٹیف چیز جو ہے نا عمال میں وہ نماز ہے بلکل ٹھیک ہے آخر میں کچھ مومن کے لئے ورد رمضان کی بھی آمد آمد ہے کیا ہر وقت جو ہے وہ پڑھتے رہنا چاہیے ہر وقت جو ہے وہ zero one جو بولین الجبرہ ہے اس کے مطابق زندگی گزرنی چاہیے ہر معاملے میں دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ اللہ کی مرضی کا کام ہے تو اسے one کر دے اور اگر اللہ کی نافرمانی کا ہے تو zero کر دے اسلام میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اس لیے کہ اسلام خود ہی شارٹ کٹ ہے اللہ تک مہنچنے کا شارٹ کٹ کے اندر مزید شارٹ کٹ کوئی نہیں ہوتا یہ ٹوٹل پیکج ہے حقوق اللہ کا بھی خیال لکھنا ہے حقوق اللہ کا بھی خیال لکھنا ہے رزق حلال بھی کمانا ہے نماز میں پبندی بھی کرنی ہے بی بچوں کا بھی خیال لکھنا ہے ماں باب کے حقوق کا بھی خیال لکھنا ہے اپنی صحیحت کا بھی خیال لکھنا ہے اور جو اسلام کی بنیاد جن پانچ چیزوں کے اوپر ہیں عقیدہ توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد چار چیزیں پانچ وقت کی نماز اس کے بعد سال میں ایک دفعہ زکاة دینا جب تریش ہول پوائنٹ کو پہنچے اور اس کے بعد تیسری چیز اگر اللہ کی راہ میں استطاعت ہے تو حج کرنا اور چوتھی چیز رمضان کے روزے یہ چار عامال ہیں اور پانچوی چیز وہ شروع میں ذکر کر چکا وہ شہادت دینا اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ آپ کا اور مجھے امید ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی جو ہے وہ سامنے آئی ہیں جو شاید ایک عام سے مسلمان کی میرے جیسے گناہگار کی جو ہے وہ سوال تھے اور کافی اس میں جو ہے وہ کلیٹی آئی ہے اور مقصد بھی یہی تھا آج کا کہ ہم جو ہے وہ ایک آسان آسان سی چیزیں جو بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے وہ آپ سے سیکھیں بہت شکریہ آپ کا سیکھتے ہیں